رواسان موس میں سرما میں بھی ڈینگی کے اکا دکا کیس سامنے آ رہے ہیں اور باہرین نے خبردار کیا ہے کہ پندرہ فروری کے بعد اس وعبانے ایک بار پیٹ لاہوریوں کو اپنی لپیٹ میں لے لینا ہے جس کی وجہ سے مختلف فیداروں کے طرف سے ورکشاپ، ٹریننگ اور احتیاطی اقدامات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے لیکن چڑیا گھر میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے تحال کوئی اقدامات شروع نہیں کیے گئے شائقین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ شہریوں کو ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تنبیر تو کرتی ہے لیکن چڑیا گھر جیسے پبلک مقامات پر خود احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتی ہمارے مذہب میں بھی ہے صفائی نصف ایمان ہے تو یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی وباق کے آنے کے بعد اگر اس چیز کا حیال آتا ہے اس سے قبل از وقت جو ہے گورنمنٹ کو بھی اور جتنے بھی ہمارے جو میک میں ہیں ان سب کو چاہیے کہ قبل از وقت اس طرف دیان کرنا چاہیے ابھی سیڈیوں کا سیزن ہے سیڈیوں میں تو خیر وہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا لیکن گرمیوں کا سیزن ابھی آگے آ رہے ہیں تو اس خدشہ یہ ہے کہ دنگی بہار جو ہے وہ چڑیا گھر سے زیادہ تک پھیلنے کا خدشہ زیادہ ہے کیونکہ بہت سے جگہوں پر پانی کھڑا ہے اب ہمارے حکام ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ پانی کو ڈکن کر کے رکھ لیں اچھا گندہ پانی گھر کے سامنے جمع ہونے نہ دیں لیکن یہاں پہ تو باقیادہ گورنمنٹ خود نے کیا ہوا ہے جہاں سے اس کی رو تھام کے لئے گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے شائقین کا کہنا ہے کہ چڑیا گھر میں موجود کئی جانبوں کی بقا کے لئے پانی بنیادی اہمیت کا حامل ہے تاہم دنگے سے بچاؤ کے لئے چڑیا گھرنے زیادہ کو فلپور انتظامات کرنے چاہیے یہ پانی اکٹھا رہتا ہے ڈیلی بیس پیس کو چینج ہونا چاہیے اس کی صفائی ہونی چاہیے پانی کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے اور یہاں جو یہ درخت وغیرہ ہیں خاص طور پر ان پر کچھ سپری وغیرہ کا انتظام ہونا چاہیے ریگولر بیس پیس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے پانی کھڑا ہی نہ ہونا دیا جائے پانی کو روز چینج کیا جائے یعنی کہ صفائی سترائی کا خاص کیا رکھا جائے اور سپری ابھی سے شروع ہوں گے تو ہم لوگ بچ سکتے ڈنگی سے چڑیا گھر ایک عوامی تفریقہ ہے جہاں روزانہ ہزاروں افراد آتے ہیں ایسے مقامات پر زیادہ احتیاط اقدمات کی ضرورت ہے تاکہ تفریقی جگہ بیماریاں پھیلنے کے گرنہ بن سکے کیامرمن واجی دلی کے ساتھ ایمن تاہیر سیٹی فارڈی ٹو